بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اچھم فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی خبریں یوٹیوب چینل نیو ایمپرویمنٹ پولیسی سے متعلق دو ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں تیسری ویڈیو یہ بھی بہت اہم ہے چوتھی ویڈیو کل آئے گی جس میں مختلف سٹوڈنٹس کے مختلف کنفیوجنز تھی اس ایمپرویمنٹ سے متعلق ہو سکتا ہے وہ کوئسچنز آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے یقیناً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئسچنز آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے کم سے کم آج کی ویڈیو کال کے ویڈیو اور اس سے دو پہلے ویڈیوز جو ایمپرویمنٹ پہ بنا چکا ہوں یہ چار ویڈیوز اگر آپ نے دیکھ لی ہیں تو ایمپرویمنٹ سے متعلق جتنی بھی آپ کی کنفیوجنز ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اس وقت میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جو ویڈیو ہے یہ اس لیے ایمپورٹنس رکھتی ہے کیونکہ اس میں میں پنجاب کی ایمپرویمنٹ پولیسی سے متعلق بات کرنے لگا ہوں اس سے پہلے پنجاب کی ایمپرویمنٹ پولیسی کا ذکر نہیں کیا گیا اب بھی ریٹن نوٹیفکیشن نہیں آیا جبکہ جو آئی بی سی سی ہے آئی بی سی سی جو کہ جس میں پاکستان کے تمام بورز کے چیئرمن مشاورت کرتے ہیں اور جن کی مشاورت سے یہ ایمپرویمنٹ پولیسی بنائی گئی ہے ٹھیک ہے سو وہاں پہ جو آئی بی سی سی کے چیئرمن ہیں انہوں نے میٹنگ کی ہے اس کے ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ پروف کی طور پہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ پنجاب کی جو ایمپرویمنٹ پولیسی ہے وہ دوسرے بورز سے کیسے مختلف ہیں سارے سٹوڈنٹس دیکھ لیجئے کیونکہ اس میں میں کمپیرزن کرنے لگا ہوں کہ مختلف بورز کی پرموشن ایمپرویمنٹ پولیسی کیسے مختلف ہیں اس وقت تک جن بورز نے ایمپرویمنٹ پولیسی کو ایکسپٹ کر لیا اس میں کے پی کے کے بورز ہیں کے پی کے کے تمام بورز نے یہ فور یرز ایمپرویمنٹ پولیسی کو ایکسپٹ کر لیا چار سال میں چار مرتبہ آپ ایمپرویو کر سکتے ہیں جی ہاں کے پی کے بورز نے اسے ایکسپٹ کر لیا اس کے ساتھ فیڈرل بورڈ نے اس ایمپرویمنٹ پولیسی کو ایکسپٹ کر لیا جبکہ تیسرے نمبر پہ بلوچستان بورڈ یا ان کے کوئٹا بورڈ نے بھی اس ایمپرویمنٹ پولیسی کو ایکسپٹ کر لیا اس ایمپرویمنٹ پولیسی کے مطابق وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے دوہزار اٹھارہ میں پہلا امتحان دیا تھا وہ بھی امپروف کر سکتے ہیں دوہزار انیس والے بھی امپروف کر سکتے ہیں بیس اور اکیس والے بھی امپروف کر سکتے ہیں کیونکہ دوہزار بائیس میں یہ پولیسی آئی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں دوہزار اٹھارہ میں جنہوں نے پہلا امتحان دیا تھا ٹھیک ہے سو اس کے بعد انیس بیس اکیس اب بائیس بائیس میں مطلب چوتھا سال ہے ان کا کیونکہ چار چانس دیے جائیں گے سو اس میں اٹھارہ انیس بیس اکیس والے تمام سٹوڈنٹس چار سالہ امپرویمنٹ پولیسی کے مطابق امپروف کر سکتے ہیں یہ میں نے بات کی ہے کپک فیڈرال بورڈ اور بلوچستان بورڈ اب بات کرنے لگا ہوں پنجاب کی جی ہاں آپ ذرا توجہ کیجئے پنجاب کی امپرویمنٹ پولیسی دوسرے بورز سے تھوڑی سے مختلف ہے دوسرے بورز میں فور yearس امپرویمنٹ پولیسی ہے جبکہ پنجاب میں فور yearس امپرویمنٹ پولیسی نہیں جبکہ three years improvement policy ہے اور اس three years improvement policy کے مطابق آپ کو اپنے چار attempts پورے کیے جائیں گے جی ہاں اس طرف چار سال ہیں چار سال میں چار attempt چار بار improve کر سکتے ہیں جبکہ جو پنجاب والے ہیں تین سال میں آپ کو چار بار improve کرنا ہوگا کیسے کیونکہ ایک سال میں دو مرتبہ papers ہوتے ہیں دو مرتبہ پہلے جو papers ہوتے ہیں وہ میہ اور جون میں ہوتے ہیں جبکہ دوسرے جو papers ہوتے ہیں جنہیں سپلی کا امتحان کہا گیا یا جنہیں second annual exam کا نام دیا گیا وہ ہوتے ہیں اکتوبر میں تو اسی طرح اگر فرض کریں آپ میہ اور جون میں مثال کے طور پر میہ اور جون میں آپ improve نہیں کر سکتے تو آپ اپنا جو آخری chance ہیں وہ اکتوبر کے جو بھی امتحانات ہوں گے اس میں آپ اپنے جو chance ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں میں پھر سے repeat کر دیتا ہوں پنجاب کی improvement policy تین سالہ improvement policy ہے تین سال کے اندر آپ اپنے چار attempt اپنے چار بار improve آپ کر سکتے ہیں ایک اور اہم point پنجاب کی جو improvement policy ہے یہ 2020 سے شروع ہوگی حالکہ اگر دیکھا جائے 2022 میں یہ policy آ رہی ہے تو اس میں 2019 والے بھی کر سکتے ہیں لیکن پنجاب نے کہا نہیں یہ جو improvement policy ہے یہ 2020 سے نافذ کی جائے گی یعنی کہ وہ students جنہوں نے اپنا پہلا امتحان 2020 میں دیا تھا یا 2021 میں دیا تھا تو یہی students improve کر سکتے ہیں جبکہ 2020 سے پہلے والے جتنے بھی students ہیں وہ اس improvement policy کے مطابق پیپر نہیں دے سکتے پنجاب والے آپ کی جو improvement policy ہے وہ تھوڑا سی tight بنائی گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ 2020 سے شروع ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تین سال کے اندر اندر اپنے چار چانس پورے کرنے ہوں گے اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں proof کی طور پر جس میں IBCC کے chairman نے clearly بتا دیا ہے کہ بھئی جو پنجاب کی policy ہے وہ کیا ہے میں نے بھی آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دی ہے اب آپ ان کی زبانیں بھی سن لیجئے ابھی بات ہوئی ہے KP نے notification کر لی ہے federal board نے notification کر لی ہے چار ساں کی improvement کا kweta board نے کر لی ہے ملچستان نے کر لی ہے پنجاب بی سی سی نے meeting کر لی ہے ان کا decision آ گیا لیکن ابھی تک notified نہیں ہوا notification آ گیا ہے notification آ گیا ہے اور last time میں نے share بھی کیا تھا بچوں سے 3 years 3 years میں 4 attempts یہ policy ہے یہ clear اس کا ہے اور اگر notification نکلتا بھی ہیں میرے جہاں تک مجھے یہاں دار ہے تو notification شاید میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا ان کا notification آ چکا ہے ورنہ میں شیئر کر دوں گا decision یہ ہے کہ 3 سال تک 4 attempts اور کہاں سے شروع ہوگا وہ 2020 سے شروع ہوگا 2020 سے پہلے نہیں ہوگا جو بھی بچے اس میں clearly mention ہے یہ یہ opportunity وہی avoid کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلا امتحان 2020 میں دیا ہے